موسیقی کیپٹن نمبر اندرسل میں آج تک سے خاص بات چیپ میں کہا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے صدو کو کہا تھا کہ وہ پاکستان نہ جائیں اپنے فیصلے پر اپنے پر پر نروچار کریں لیکن صدو نے میری بات نہیں مانی سنی موسیقی موسیقی کیپٹن صاحب آپ نے سیدھے سیدھے پاکستان کو چنوٹی دے دی جنرل باجوہ کو بتا دیا کہ میری نصحوں میں بھی پنجابی خون ہے ایسا کیوں گصہ آیا آپ کو اس ٹائم پہ دیکھئے ایک طرف تو ہم پیار کا ایک پیغام لے کے کرو نانک دیو جی کا ایک کوریڈور بنا رہے تھے لانگا جس کو ہم کہتے ہیں تاکہ دیرہ باب نانک اور کرتارپور کو جوڑا جائے that is the first جو ہمارا تھا لیکن ایک طرف تو یہ پیار کی بات ہے دوسری طرف ان کی جو فوج ہے اس کی آئی ایس آئی ہمارے پنجاب میں دخل دے رہی ہے ہمارے ٹیررز گروپ انہوں نے بھیجے ہوئے یہاں ہم نے بہت پکڑ لیے پچھلے اٹھارہ مینے انیس مینے جب سے ہماری سرکار آئی ہے ہم نے انیس کے قریب تو موڈیول جن کے پکڑ لیے ہتھیار ستتر کے قریب اکیاسی تو آدمی پکڑ لیے بہت ویپنز ایمنیشن اور گرنیڈ وغیرہ اور آئی ایڈیز وغیرہ سب کو جو بیجتے رہتے ہیں وہ ہم نے پکڑ لیا سو ایک طرف میں نے یہی کہا کہ میں پردان منطری ہمارے اور پاکستان کے ان کو ودائی دیتا ہوں اور میں مہت خوش ہوں کہ یہ دنگا آپ نے بدا دیا ہے لیکن دوسری طرف جنرل باجوا کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کی آئی ایس آئی ہم بالکل اس کو برداشت نہیں کریں گے میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں لیکن سر سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے آپ ہی کے ایک کیبنٹ منطری جنرل باجوا سے وہاں جا کر گلے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان فرشتہ ہے اور بار بار چنوٹی دیتے ہیں اب بھی کہہ کر گئے ہیں کہ پھر میں گلے ملوں گا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کو یہ پرائیوٹ وزٹ پر جا رہا ہے اور اس کو میں نے ایڈوائز تو کیا تھا کہ آپ کو دوارہ کنسیڈر کریں اور اب وہ کہتے ہیں میں نے اپنا ایکسپٹنس دے دی ہے تو میں نے کہا آپ کہہ دو کہ میرے چیف منسٹر کا یہ سٹینڈ ہے اور میں اس لیے میں اپنے من بدل رہا ہوں لیکن پرائیوٹ وزٹ ہے کوئی افیشل وزٹ ہوتی تو میں اپنا ڈیلیگیشن روک دیتا لیکن یہ پرائیوٹ وزٹ ہے ابھی آپ کے منطری مہد پاکستان میں پہنچیں وہاں پر پریس کو سمدد کیا ہے انہوں نے سیدھے سرعام کہا ہے کہ میں باجوا سے گلے ملا ہوں جب فی پائی ہے رافیل ڈیل تو میں نے نہیں کی کیا یہ بیان پاکستان کی دھرتی پر جا کر دینا آپ سمجھتے ہیں صحیح بات ہے اس نے جتنی جب ہی ڈالنی ہے جس کو مجھے جب ہی ڈالے میں سولجر ہوں میں بلکل یہ ایکسپٹ نہیں کرتا اور میں نے اپنے آئی ایس آئی کو کنٹرول میں رکھیں ہم نہیں ان کو ڈیل کریں گے اور اگر ہمارے سے بات آگے چلی جائے تو پھر ہماری اندوستان کی فوج بیٹی ہے وہ بھی تیار ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس کو جیسے پہلے ہوا تھا پنجاب میں آپ کو معلوم ہوگا اور کہ بیس سال سیونٹیز سے لے کے نائنٹیز تک پینتیس ہزار پنجابی مرے تھے اس میں اور ہم ایسی بات بالکل نہیں ہونے دیں گے وی آر آن ٹاپ آب دم نہ ہوئے وی بل ریمین آن ٹاپ آب دم کپٹن صاحب ایک مکہ منتری کے علاوہ ایک ڈیفینس ایکسپرٹ کے طور پر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ جو گلیارہ کھولنے کے لیے پاکستان بار بار کہہ رہا ہے پاکستان کے ایک سانسد نے وہاں سانسد کے اندر بولا ہے کہ بینوجیر بھٹو سے لے کر کئی پردھان منتریوں نے یہ پہل کی کہ یہ گلیارہ کھولے لیکن اب کی بار جو پہل ہو رہی ہے اس پہل کے پیچھے عمران خان نہیں ہے اس پہل کے پیچھے وہ جھپی دینے والا ہے یہ ادھیکارک بیان ہوگا یہ تو پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کیونکہ آج تک مجھے نہیں معلوم پہلے تو تھا معلوم پر اب نئے گورنمنٹ آئی ہے کہ یہ گورنمنٹ کو کون چلا رہا ہے یہ فوج چلا رہی ہے یا عمران خان جی چلا رہے ہیں یہ نہیں پتا کون چلا رہا ہے اگر فوج چلا رہے گی تو وہ کریں گے جو مرجی جو پرائم میریسٹر کرے اس کو کوئی بات نہیں ہے اگر پرائم میریسٹر چلا رہا ہے تو پھر اپنی فوج کو قابو کریں تو ہو اس راننگ گورنمنٹ پاکستان نفجوت سنگھ سے دو کو منع کیا تھا انہیں کہا تھا کہ اپنے فیصلے پر پر وچار کرو لیکن یہ ان کا فیصلہ تھا وہ خود گئے کیپٹن امرندر سنگھ نے یہ بڑا بیان دیا اگلی خبر عطر پردیش کے رائے برہلی سے چوکھانے والا ایک ویڈیو سامنے آیا جیل میں ابرادی شراب بارڈی کر رہے ہیں ہاتھ میں جام ہے موں میں گالی ہے موبائل فون تمچہ سب کچھ ہے مطلب یہ کہ خانون ان کے ٹھینگے پر ہے یہ رائے برہلی جیل کے اندر کی تصویر ہے قتل کے آروپیوں کی محفل سجی ہے شراب ہے چکھنا ہے کارتوس ہے اور تمچہ ہے موبائل فون ہے اور جب آپ ان آروپیوں کی بات سنیں گے تو پاؤں کے نیچے سے زمین خسک جائے گی سنی کارتوس ہے جو ہے سلحہ تو ہے ہی ہے ہم صحیح ہے تینسل کی کوئی جرورت ہے نہیں کارتوس جو ہے بلال کے لیے جو اپنے پاس ہے کارتوس ہے ازلہہ جو ہے دھرہی ہے یہ ازلہہ کٹھا رکھتا ہے ازلہہ یہ رکھا ہے موبائلہ چھوٹا ملہ چھوٹا ملہ اس کو دیکھتے میں مجھتے جو ہے بلدی راوز پر جراباک تھی یہ دعاویا یہ دیسے پیواری جیل میں بیٹھ کر بولیاں لگاتے تھے کہ جیلر دس ہزار میں بھگے گئے جیلر کی قیمت پانچ ہزار بھی بہت ہے جب جیلر بھگ گیا ہو جیل کا ایک ایک پولس کرمی بھگ گیا ہو جب جیل کے سارے ادھکاری بھگ گئے ہو تو یہ اپرادی جیل سے فون پر اپنے گواہ کو دھمکائیں تو آشری نہیں ہونا چاہیے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سارے اپرادی جیل کے ادھکاریوں کے ساتھ ساتھ اپنی بھی بول کیوں کھول رہے ہیں تو یہ بھی ان کے ہی مموں سے سنید اپنی ہتیا کے ڈرس انہوں نے پورے سسٹم کو بے نخاب کر دیا یہ ویڈیو جب سامنے آیا تو پورے کے پورے مہکمے کے نید اڑ گئی آنن فانن میں ایس ایس پی جیلر جب کی جیلر سمیت چھے کو سسپینٹ کر دیا گیا کچھ چیزیں ایسی تھیں جو جیل میں نہیں پہنچنے چاہیے تھی پہنچیں جن کے آروپ میں آپ نے دیکھا ہو گا کہ شاسن کی طرف سے چھے لوگوں کے خلاف کاروائی اس جیل کے ہوئی ہے کاروائی بھلے ہی ہو گئی لیکن اس ویڈیو نے بتا دیا کہ اگر آپ کا رسوخ ہے تو یوپی میں جیل بھی جنت ہو جاتی ہے شیوندر سنگھ کے ساتھ شیلیندر سنگھ رائے بریل آج تا اور اب خبر راجستان گرالگی جہاں بی جے پی نے چناویس انگل پر پتر جاری کیا کانگریس کے بعد بی جے پی نے ووڈ کے لیے برامانوں کو سادھا روزگار کے سانوں کے لیے بھی بڑھ چڑ دعوی کیا جہبور میں اسی پچاس پیچ کے سنگھ کل پتر کے ساتھ بی جے پی نے راجستان کے رن میں اپنے ویجے کی چناوی منادی کر دی ویتہ منتری عرون جیٹلی اور مکہ منتری وسندرہ کے ساتھ چناوی وادوں کا پٹارہ کھلا تو ہر اس مددے پر لبھاونے آفر کی بھرمار تھی جو ووٹ بینک میں چناوی کھاتا کھلوا سکتے ہیں یعنی پرشورام ووڈ بنے گا ویدک سٹڈیز کے لیے بورڈ بنے گا یوگ کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکاری خزانہ کھلے گا یعنی چناو میں بی جے پی نے برامہر کارٹ کھیل دیا اس میں سے مجھے خوشی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ 81% کا کام ہم نے پورا کیا 665 بندوں میں سے 630 بندوں اوپر یا تو کمپلیشن ہو گیا ہے یا کاروائی چل رہی ہے جو ہم کو ڈیٹیلز میں اگر جاتے ہیں تو دیتا ہے 95% کمپلیشن وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی کیندر راجع کی سرکاروں کا جو گریب کے پرتی آؤٹریچ ہوا ہے اس آؤٹریچ کا جو پرنام ہے اس کے آدھار پر اگلے پانچ ورش بھی بھارتیہ جنتہ پارٹی کو راجستان کے اندر جنتہ کی سیوہ کرنے کا ایک اور افسر ملے گا راجستان کے رڑ کے لیے پہلے تو مکھی منتری نے اپنے پانچ سال کے کامکاج کا بھرپور ڈھنڈھورا پیٹا کہا کی جو کہا وہ بورا کیا لیکن سوال تو اب اگلے پانچ سال کا ہے سو کسانوں سے لے کر یوہاؤں کرمچاریوں تک کے لیے وعدوں میں کوئی کمی نہیں تھی بے روزگاروں کو ہر سال پانچ ہزار کا بھتتہ دیا جائے گا ہر سال تیس ہزار سرکاری نوکریاں دی جائیں گی پانچ سال میں پچاس لاکھ لوگوں کو روزگار دینے کا سرکاری لکش سامنے رکھا گیا ہے ساتھی منرے گا کی ترج پر شہری روزگار یوجنا کو ہری جھنڈی دکھانے کے وعدے کیے گئے ہیں سرکاری چھیتر میں پرتی ورش لگ بھگ تیس ہزار سرکاری نوکری دینے کے ساتھ ساتھ آگامی پانچ ورش میں سوروزگار اور نیجی چھیتر میں پچاس لاکھ روزگار کے افسر سجت کرنے کا کام کیا جائے گا راجستان ریت کا سمندر ہے لیکن وی جے پی وعدوں اور داؤں سے یہاں گجرات کے رنگ دکھا دے گی وعدہ کیا گیا کہ ارب ساگر سے یہاں پانی لا کر یہاں کی قسمت کو ہرہ بھرہ کر دیں گے اب لوگ ہیں ووٹ ہے سرکار ہے اور اگلے پانچ سال ہیں شارت کمار جیپور آج تا راجستان کے رنگ میں بہورانی کے انٹری ہو چکے ہیں وسندھرا راجی کے چناؤے پرچار کے کمان پتر ودھو نہارکہ نے سنبھال لی ہے جھالاوار کے جھالا بارٹن سے لے کر گاؤں شہر تک نہارکہ اپنی ساسو ماں کے لیے دھوندھار پرچار کر رہی ہیں زوبے میں چناؤ پرچار کی کمان پھالے ہی وسندھرا راجی نے سنبھال رکھی ہے لیکن جھالاوار کی جھالرا پارٹن میں بہورانی بن گئی ہے وسندھرا کے سٹار پرچارک گاؤں کی گلیوں سے لے کر شہروں تک پتر ودھو نہارکہ راجے کی خمک سنائی دے رہی ہے مقابلہ کانٹے کا ہے لہٰذا نہارکہ گاؤں گاؤں گھر گھر دستک دے رہی ہے ساتھ پتی دشن سنگھ کا مل رہا ہے جھالرا پارٹن ویدھان سبا شیطر وسندھرا راجے کے لیے کوئی نیا نہیں ہے وہ اس سیٹ پر چوتھی بار چناؤں لڑ رہی ہیں دوہزار تین کے بعد پچھلے تین ویدھان سبا چناؤں سے وسندھرا راجے جھالرا پارٹن سے آجے رہی ہیں لیکن کانگریس سے ٹکٹ پر جتسون سنگھ کے بیٹے مانویندر کے چناؤں وی میدان میں کودنے سے مقابلہ گانٹے کا ہو گیا ہے دراصل راجستان میں مانویندر سنگھ اور وسندھرا راجے کے پریوار کے بیچ پرانی اداوت رہی ہے لیازہ لوگ اس سیٹ کو سواہیمان کی لڑائی سے جوڑ رہے ہیں اسی لیے وسندھرا راجے نے اپنے بہو نیہارکہ راجے کو پرچار کی کمان سوپ دی نیہارکہ راجے کا کریز گاؤں میں اس قدر ہے کہ مہلائیں گھنگٹ کی آر میں بھی انہیں نیہارتی ہیں کوئی گھر کی گیٹ سے دیکھتی ہے تو کوئی چھت سے بچے بڑھے اور مہلاؤں کا نیہارکہ کے ساتھ سیلپی کا بھی کریز دیکھ جاتا ہے وہ سندھرا راجے کو جتانے کے لیے نیہارکہ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں راجستان میں سات دسمبر کو ووٹنگ ہوگی اور گیارہ کو آئیں گے نتیجے لیکن سب سے زیادہ جھالرہ پارٹن پر ہی سب کی نکاحیں پھروز احمد خان کے ساتھ شرط کمار جھالرہ پارٹن آج تک جمو کشمیر کے راجی پال ستی پال ملک نے راجی میں بدان سباب بھنگ کرنے کی پوری کی پوری انسائیڈ سٹوری کا خلاصہ کیا ستی پال ملک نے کھلے منج سے کہا کہ گیندر سجاد لوگوں کو مکی منتری بنانا چاہتا تھا اور اس کے لیے ان پر دباف بھی تھا لیکن جب راجنی تک بوال مچا تو راجی پال اپنے بیان سے پلٹ گئے اور پھر ایک بار کلیر کر دوں کہ دلی کی طرف دیکھتا تو لون کی سرکار مجھ کو بنانا پڑتی اور میں اتحاس میں ایک بے ایمان آدمی کے طور پر جاتا لہٰذا میں نے اس معاملے کو ہی ختم کر دیا آپ جو گالی دیں گے دیں گے لیکن میں کننیز ہوں کہ میں نے چھیک کام چوبیس نومبر کے اس بیان سے صاف ہے کہ راجی پال ستی پال ملک پر دباف تھا لیکن انہوں نے اپنے من مطابق فیصلہ لیا اب اس کا اثر کیا ہو سکتا تھا یہ ان کے تازہ بیان سے صاف ہوتا ہے سنیے میں جد تک یہاں ہوں اپنے ہاتھ میں نہیں پتہ نہیں کب تب آدمہ ہو جائے اس کے بعد راجی پال پلٹے اور دعویٰ کیا کہ ان پر کیندر کا دباف نہیں تھا آج تک سے باتچیت میں انہوں نے صفائی دی اس صفائی کے باوجود ستی پال ملک نے کیندر کو کٹھرے میں کھڑا کر دی میں سمجھتا ہوں یہ دلی کی انہوں نے ایک سوالیا نشان دلی کے کنڈکٹ پر لگایا ہے دیکھو راجی پال سرکھیوں پر رہنے کے لیے اس پرکار کی باتیں کرتے رہتے ہیں جہاں تک سجاد لون کی بات ہے تو وہ الگاو وادی ریتا ہیں اور ہندوارا سے ویدھائے گئے دوہزار چودہ میں بی ام موڈی سے ملاقات کے بعد سے ہی بی جے پی سے ان کے قریبی کی اٹکلیں لگتی رہی ہیں دلی کے تیمارپور میں ایک پریویٹ سکول وین پلڑ گئی حادثے میں بچے کی موت ہو گئی کئی بچے گھائلوے سبھی بچوں کو ایمز میں بھرتے کرا دیا گیا ہے اس بلڑے میں فلال اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے